کیلشم ایک بہت اہم منرل ہے اور بہت سے لوگ اس لیوٹرز کے بارے میں لا علم ہیں اس کے بہت سے فائد ہیں اور اس کی کمی کی ہماری باڈی بھی کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اسلام علیکم جناب میرا نام ڈاکٹر دلمجید ہے کیلشم ہماری ڈیلی ایکٹیوٹی کے لیے بہت اہم ہے کیلشم کی اگر آپ کمی کی علامات دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلز سپیل میں ہیں یا مسلز کریمس ہیں یعنی ان کے پٹھے اکڑے اکڑے سے رہتے ہیں اور جائنٹ سپیلز کی کمپریڈ کرتے ہیں کھڑیوں میں شدید درد ہے ایون کے جو ہونٹس ہیں زبانس ہیں لپس ہیں یا فیس ہیں یا ہاتھ کی ملیاں یا پاؤں ہیں تو ان میں سویاں بھی چپتی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی تھنڈے بھیڑتے ہیں یہ کیلشم کی کمی کی علامات ہے اگر کیلشم کی بہت سے شدید کمی ہو تو مسلز پاد، مسلز سیزر، فیٹس، مسلز ٹوچ یعنی پٹھوں کے جھٹکے بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیٹنیک کی علامات بھی ہو سکتی ہیں کیلشم کی ڈیلی مقدار بچوں کی گروتھ کے لئے بہت زیادہ رہی ہے وہ بچے جو کی گروتھ فیز میں ہیں اگر ان میں کیلشم کا لیبل کم ہے تو یہ اپنی مطلوبہ ہائٹس اچھیب نہیں کر سکتے اور جو ہمارے ایڈالٹس پیشنٹس ہیں اگر ان کی کیلشم انٹیک ڈیفیشنٹس ہیں تو ان میں اوشی پروسس کی چانس بڑھ جاتے ہیں بون فریکچر کے چانس بڑھ جاتے ہیں یا یہ ان کی جو رسک ہیں بون فریکچر کے یہ انکریز ہو جاتے ہیں تو نارملی جو کیلشم کا بیٹس سورس ہے وہ ڈائیٹری کیلشم سے ہے تو بیٹس سورس آپ جو کیلشم ہیں وہ ملک سورس کی پڈکٹس ہیں یوگرٹس ہیں تائی ہے چیز ہے اس کے علاوہ فروٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ناش پاتی ہے کیوی ہے تو یہ بھی بیٹس سورس آپ کیلشم ہیں کچھ سیریلز اور کچھ فروٹ جو ہیں اس کے علاوہ جو کچھ جوسز ہیں جن میں فروٹی فائیڈ کیلشم موجود ہے تو یہ بھی اس کا بیٹس سورس ہے لیکن وہ لوگ جو کہ اس کو اپنی ڈائیٹس کی ریکوائرمنٹس پورا نہیں کر پا رہے تو آلٹیمنٹر جو متبادل ہے وہ کیلشم سپلیمنٹس موجود ہیں آور کانٹر جو ویلیبیلٹی آپ کیلشم سپلیمنٹس ہے تو اس میں کیلشم ٹیبلٹس موجود ہیں تو چیوی بل فارم میں بھی یہ کیلشم موجود ہیں تو کیلشم کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے یہ وان تھوڈ ملکرام سے ٹو تھوڈ ملکرام ہے کیلشم کی جو فائد ہیں سب سے پہلا جو فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو بونز ہیں ان کو سٹرانگ کرتا ہے جو ہمارے مسلز کی ایکشنز ہیں یہ ان کو ہیلپ کرتا ہے اور جو ہمارا ہارڈ فرنکشنز ہے کارڈ یہ کانٹریکپلیٹی ہے جب ہمارے ہارڈ کے مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں یا فنکشن کر رہے تو ان کے لیے بھی کیلشم ضروری ہے جو ہمارے باڈی کا آسابی سسٹم ہے نارو کانڈکشنز ہے اس کے لیے بھی کیلشم بہت زیادہ ضروری ہے کیلشم کی نارمل مقدار لینے سے باڈی میں کینسر کے چانسز بھی کم ہو جاتا ہے جتنے میں باڈی میں ہارمونز پیدا ہو رہے ہیں ان کے فنکشنز کو بیلنس کرنے کے لیے کیلشم ماری باڈی میں بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ پراپر مقدار میں کیلشم لے رہے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں ویٹامین ڈی کو اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم سوڈیم اور فاس فورس کے لیول کو بھی بیلنس کرتا ہے وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں کیلشم کی دیلی انٹیک ہے یا ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے لیکٹیٹک مدر یا پریگنٹ وومن میں ٹو سٹھ ملی گرام دیلی کیلشم انٹیک ریکوائرڈ ہے جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو جب آپ کیلشم چائز کرنا چاہیں تو کیلشم کی جو فارمولیشن ہے اس میں کیلشم کاربونیٹ کیلشم گلوکونیٹ سٹریٹ اور لیکٹیٹ کی فارم میں موجود ہے سب سے اچھا اور چیپ سورس جو ہے وہ کیلشم کاربونیٹ ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ جب کیلشم چوز کرتے ہیں تو آپ اس میں انگرینٹ ویلیو وغیرہ ضرور اس کو آپ دیکھ لیں جب آپ لیبل کو ریڈ کریں گے تو اس میں آپ کو کیلشم کاربونیٹ ویٹیمنٹی تیری اکٹیم فارم میں ویٹیمنٹ سی اور کیلشم بعض دفعوں کے ساتھ ویٹیمنٹ بی سکس بھی موجود ہے اور کچھ سپلیمنٹس میں مگنیشن بھی موجود ہے تو یہ ایک بیٹ فارم ہے یہ جلدی باڈی میں ابزار بھجتا ہے یہ ہماری بونز کو بہتر کرتا ہے اس کی صحت کو امبرو کرتا ہے یہ ان کو مضبوط بناتا ہے تو کچھ لوگ یہ کی بھی کمپلینٹ کرتے ہیں یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے ابڈامنل بلوٹنگ ہو سکتی ہے گیس بھر سکتی ہے پیٹ میں یا کونسٹیپیشن کی کمپلینٹس ہیں تو کیلشم کن لوگ کو لینا چاہیے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہیں اگر وہ فرسٹ ٹرائی میسٹر سے شروع کر لیں کیلشم تو ان میں بی بی کی گروت بھی بہت اچھے ہوتی ہے اور سیکنٹ ٹرائی میسٹر کے بعد اس کا ٹیلی جو انٹیک ہے یہ ان میں ہائی پرٹینشن ہائی بلڈ پریشر یا پری کرمسیا سے ان کو محفوظ رکھتا ہے ہمارے بزرگ ان میں بھی کیلشم کی مقدار انہیں ڈیلی چاہیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا ڈیلی وانسوٹھ میلی گرام انٹیک ہے اس کو وہ لیں اگر آپ دودھ کا ایک گلاس ٹوٹھٹی امل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں تری ہنٹھ میلی گرام کیلشم ہے تو اس سے بھی جو ڈیلی ریکوائرمیٹ ہے یہ پوری نہیں ہو رہی تو ہم کیلشم کی انٹیک کو ڈائیٹری فارم میں یا سپلیمنٹری فارم میں ڈیلی اس کا استعمال کر کے ہم اپنی ہڈیوں کے مضبوط کر سکتے ہیں اپنے مدافعیت کے نظام پتر کر سکتے ہیں ہم ہائی بلڈ پریشر یا اوستیو پروسس ہڈیوں کے جو کھوکھلا پاننا ہے اس سے بھی آوائر کر سکتے ہیں اس کے لابے وہ لوگ جن کو دودھ سے لرجی ہے یا لیکٹو لیٹولینس ہے یا کوئی سٹومک پرابلم ہے گیسٹک پرابلم ہے آئی بی ایس ہے سیلیک ڈزیز ہے تو وہ بھی کیلشم سپلیمنٹیشن کو لے سکتے ہیں کیلشم کا ڈیلی انٹیک ڈائیٹری یا سپلیمنٹ فارم میں آپ کے لئے بہت فیدہ مند ہے تو آپ اس کے استعمال کو یقینی بنا کے بہت ساری بیماریوں بلڈ پریشر ڈائیابیٹیز کینسر اوستیو پروسس ان سب سے بچ سکتے ہیں اپنا خیار رکھے کہ آپ کا بہت